جائے جھولے لال میلا آئیجن سمیتی کے دوارہ کوٹھی مینا بازار میدان کے نکاڈ ستھت گوشالا میں ایک سممان سماہروں کارکرم کا آئیجن کیا گیا اس آئیجن میں وگت دنوں سمیتی کے دوارہ لگائے گئے میلے میں دان دینے والے دان داتاؤں کا سممان کیا گیا اس کارکرم کے دوران سمانچ کے اتھان کو لے کر بھی چرچہ کی گئی ساتھ ہی سندھی سمانچ کی سنسکرت اور بھاشا لپت نہ ہو اس بات کو لے کر چرچہ کرتے ہوئے انہیں اگلی پیڑی تک پہنچانے کی روپ ریکھا تیار کی گئی کارکرم کے دوران منچ پر سہتکار پروہن اور سند آدھی موجود رہے اور کارکرم کو سفل بنایا آگرہ سے اپنے ساتھی اسمان علی کے ساتھ جاوے خان کی رکھو میرا نام شام بھوجوانی ہے جے جھلیلال میلہ سمیتھی دوارہ جس طریقے سے ہر سال کوٹی مینہ بجار میں وشال سانسکرت آئیوجن کیا جاتا ہے اور اس بار بھی بڑی ہرشو اللہز کے ساتھ ہم لوگ کوٹی مینہ بجار میں سانسکرت کارکرم کرنے جا رہے ہیں آج ہم نے ان اتتیوں کا ان ہمارے برامار دیوتاؤں کا یہاں پہ اسٹیج بٹھا کے سمان کیا ہے اور جنہوں نے ہمیں دان داتاؤں نے جو پورے میلے کی سبلتا کے لیے ہم لوگوں کو ایکار گرد کرتے ہیں ہمیں اتصال بڑھاتے ہیں آج ہم لوگوں نے ان کا بلا کے سمان سواگت کیا ہے اور یہ جو انترہ اسٹیج اس طرح پہ ہم لوگوں کا کوٹی مینہ میں جو میلے کا ایوجن کیا گیا تھا ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا بڑا وشو وکھیات میلہ کیا جائے تاکہ اس کا نام ہو سماج کے اتھان کے لیے بھوش کے لیے روپرے کا کوئی تیار کری گئی دیکھیں ہمارا سماج سے ہی مطلب نہیں ہوتا ہے اس میں ہمارا سر دھرم کا ہوتا ہے ہمارا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک جھولے لال جی کا اگر ہم میلہ لگاتے ہیں تو اس میں ہمارے سر دھرم کے بھگوان اس میں وراج مان ہوتے ہیں اور سر دھرم سماج کو لے کے چلنے میں ہی جو بھلا ہوتا ہے دیش کی انتی ہوتی ہے دیش کی ترقی ہوتی ہے وہ سر سماج میں ہی ہوتی ہے ہیمنت بھوجوانی جی جھولی لال میلا آیووی جن شمیتی کا سرنچہ کن ورس دو digo duas میں جی جھولی لال میلا آیوویو جن شمیتی نے ایک انتربائی ملہ لگایا تھا کوٹی مینہ بجار میں تین اور چار اپریل کو سماج کا یہ دوسرا ملہ ہے کوٹی مینہ بجار پر اور دو dernier二27 میں جو لوگوں نے دان داتا انہیں سICO کیا تھا ان کا سممان کر رہے ہیں جن پنچاتوں نے سICO کیا تھا ان کا سمان کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس آوک جاوک جن لوگوں نے ہم کو بیسادیاں ان کو سب کو حساب کتاب دے رہے ہیں آنے ایک سب کو بیکسی کو دیکھیں ہمارے سماج کے لیے ہمیشہ ہماری یوزنہ رہتی ہے ہم سندھی سماج کے اس پرکار کے آوزن کریں جس سے ہماری بھاشا لپت نہ ہو جس سے ہمارا سماج آنے والی پیڑی بھاشا کو سمجھے ہمارے کلچر کو سمجھے ہمارے مہ پرشوں کو سمجھے ہماری مہ پرشوں کی جیوینی کو سمجھے تو اس پرکار کے میلے کی بہت ڈیمانڈ ہے اور آگے بھی اس پرکار کے میلے ہوتے رہیں گے اور سب سے اچھی بات ہے ہم نے اپنے سماج کے سائتے کار ہمارے سماج کے پرویت ہمارے سماج کے سندھوں کو ملچ پر بٹا کر ایک پرمبر آگت کو نبھائی آئے